دل اکل روح اور نفس ہم یہ الفاظ کہاں سنتے ہیں شائری یا مذہبی لیکچر میں ہماری عمومی سمجھ بوچ یہی ہے کہ کل تو دل ہو گیا جو ماسکہ ٹکرا ہے دھگ دھگ دھڑکتا ہے روح جو نظر نہیں آتی وہ ہم مرنے کے بعد بن جائیں گے نفس کو ضمیر سمجھا جاتا ہے جو کہ اچھے برے کی تمیز سکھائے اور اکل جو دنیاوی زندگی کے حساب کتاب اور فیصلے کرے قدیم مسلمان دانشفروں کے مطابق قلب روح نفس اور اکل کا مجموعہ انسان کی نفسیات کہلاتا ہے جو جسم کی طرح بیمار بھی بڑھ جاتا ہے یعنی نفسیاتی صحت اور جسمانی صحت کا انحصار ایک دوسرے پر ہے سو اس وقت مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی شناخ کا گم ہو جانا ہے اور یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے باقی سب مسائل پیدا ہو رہے ہیں دل روح عقل اور نفس کی کو صحت مند بنانے کے لیے سب سے پہلا کام ہے خود شناسی اور اپنے ہونے کے مقصد کی پہچان جس کے بغیر زندگی گزارنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی حیوانی زندگی گزار رہا ہو ہمیں اپنے دل دماغ روح اور نفس پر ہر وقت کام کرنا ہوگا اس کے لیے مسلمان کو اب اپنے آپ کو مکمل طور پر سمجھنا ہوگا اپنی شناخت واضح کرنی ہوگی اپنا مقصد حیات پہچاننا ہوگا اندھے گھنگے بہرے ہو کر ہر کسی کی ہر بات پر لب بیک کہنے سے بچنا ہوگا سوچ کو بست دینی ہوگی اور مسلمان کی اصل شناخت کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ جیسے ہی ہم اس شناخت کو پہچاننے اور اس کو اپنے زندگی کا مقصد بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم اپنے دل روح اکل اور نفس کی بیماریوں سے چھٹکارہ پا لیں گے اور پھر کوئی بھی کسی بھی طرح ہمیں غلام نہیں بنا سکے گا انشاءاللہ